ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہے آر ایس پورا آر ایس پورا جمہو زلے کی ایک تحصیل ہے جمہو سے لگ بگ اس جگہ کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہے بائیس کلومیٹر کا اس جگہ کو نوہ شہر بھی کہا جاتا ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس شہر کو آر ایس پورا اور نوہ شہر کیوں کہا جاتا ہے اور میں اس ویڈیو کے آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا رنویر سنگھ پورا کن چیزوں کے لیے مشہور ہے اس کا نام دوستو آر ایس پورا اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کو بنایا تھا رنویر سنگھ جی نے جو کہ مہاراجہ گلاب سنگھ کے بیٹے تھے اور مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد ہی انہوں نے ڈوگرا ڈینسٹی کو سنبھالا تھا جمہو و کشمیر میں مہاراجہ رنویر سنگھ کے نام اور بھی کافی سارے چیزیں ہیں ان کے نام سے رنویر ایشورا ٹیمپل ہے رنویر ہائر سکینڈری ہے رنویر پرنٹنگ پریس ہے اور رنویر لائبرری ہے میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتا دوں آپ نے آر پی سی کا نام سنا ہوگا جس کو ہم رنویر پینل کوڈ بھی بولتے ہیں جو کی آرٹیکل تین سو ستر کی وجہ سے یہاں پہ لاغو تھی وہ بھی انہی کے نام پہ رکھا گیا تھا اور اسی چیز کو سینٹرل ہی ہم انڈین پینل کوڈ بھی کہتے تھے رنویر سنگ پورا کو نواز شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جین کے سٹیٹ کی یہ پہلی پلانڈ سیٹی تھی اگر میں اس شہر کی جگرافیکل ہی بات کروں تو اس کی سیما پاکستان کے ساتھ لگتی ہے پاکستان کا ایک مشہور شہر جس کا نام سیالکوٹ ہے اس کی دوری یہاں سے لگ بگ پندرہ سے بیس کلومیٹر ہوگی آرز پورا کی درتی سے کچھ واریئر بھی پیدا ہوئے ہیں جن میں سے سب سے پرسد نام نیپ سبیدار بانا سنگ جی کا ہے جن کو پرم ویر چکر سے نوازا گیا تھا یہاں کے کچھ اور مہان سپوت جن میں سے ایک نام لینس نائک دھویندر سنگ اور سپائی جانویر سنگ تھے جو کارگل وار میں ادھم میں ساہت سے لڑتے ہوئے ویرگتی کو پرابط ہوئے یہ ہے دوستو دلجید چوک دلجید سنگ جے کے پی پولیس میں سب انسپیکٹر تھے جو پونچ میں آتنکیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے دوستو اگلی پرتیمہ جو لگائی گئی ہے وہ ہے دویندر شرمہ جی کی سن دوہزار ایک میں کٹھوہ میں آتنکیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ویرگتی کو پرابط ہوئے دویندر شرمہ جی جے کے پی میں ڈی ایس پی تھے اور میں آرسپورا کی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو کی وان آف ایٹس کائنڈ ہے یہاں کی باسمتی رائز وارڈ فیمس ہے اور یہاں پہ گھرانا ویٹ لینڈ ری ٹیٹ سرمینی ایڈ سچیت کٹ بورڈر اور یہاں پہ ٹانگا کی سواری بھی کافی فیمس ہے اور اگر میں شاپس کی بات کروں تو یہاں پہ ایک سویٹ شاپ ہے جس کا نام ہے پادی اٹی وہ یہاں پہ کافی زیادہ فیمس ہے آرسپورا میں کافی بڑا بازار ہے یہاں پہ آپ کو ہر پرکار کی چیزیں مل جاتی ہیں چلی ہم اس کے ساتھ بازار کا بھی ایک چکر لگا لیتے ہیں اس بازار میں دوستو آپ ہر پرکار کی شاپنگ کر سکتے ہیں موسیقی 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 یہ بازار ختم ہوتے ہی پھر سے مین روڈ کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ تھا دوستو آر ایس پورا کی سیٹی کی ہسٹری کے بارے میں ایک بلاغ تو بہت جلدی ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تھانکس فور واشنگ موسیقی 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 موسیقی